علمائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علی نجم شاہ صاحب علمائے ایک واری کہہ سنیت زندہ بابا ایک واری کہہ سنیت زندہ بابا بابا جی تسی کھلو آج بات کے اچھتی داری آگیا ہے اے ہوئی ہے کھلو آج بابا جی پڑے ہو کنے ہو ماشاءاللہ بابا جی what your name اے سوادہ کیا نا اے دا مطلب میں بابا انہوں کیا بے انگریزی جبی تیرا نا کیے بابا نے عدب کر کے کیا جی اے دا مطلب سمجھ آئی بولیو تو سی یا بہت جو جی تشیدوں کو سمجھ آئی نہیں اے دا مطلب بے بولی دی سمجھ آئی بولی آنی یار دا بولی دی سمجھ آئی نہیں ہون اس بابا اٹھ کے میں نو کہیں دا جی میں پیئے آن تے میں نو کہیں دا رائٹ ڈاؤن این اپلیکیشن ان انگلیش بے انگریزی چیک درخواست لکھ تے بابا لکھ دے دا تے میں نو مننا پینا سی کے واقعی بابا پیئے آ ہون ستربار نمرود دا تے حضرت ابراہیم گھلوتے ہیں سامنے وہ اندھا کوئی دلیل ہے آن دے ان اللہ یعطی بھی شم سے من المشرک میرا رابر لگ رہا تھا ہی سورج روی دیاری چڑھ دے ہو فاتح پہ حاملان مغرب تُو آج اللہ دے ہو چاڑ جے ہو چاڑ لیں دا جے چاڑ لیں دا جے جے ہم دیر یہ جے وٹی یہ جے تے پھر مننا پینا سی پی اللہ مانواز سننی آنو ساڑھے نبی چاڑے آسی بھیر میں اللہ نے یاد دے نارے تقدیل سورہ رسال رسال نارے تحقیب نارے حیثری نارے گوسیان حاضر نارے نبی زندہ جوید نبی مختار کل نبی مخلقی حاک اللہ سننہ زمان زندہ بار زندہ بار بھئی کوئی عقیدہ نہیں سمجھ ہوں دی بھئی بولے نہیں جے بولے جے کوئی سمجھ آئی جے ہاں نبی نے چاڑے اسی فیر بھی خدا نہیں آدھے محبوب خدا اوصلہ بھی کھئی سنیدہ اکھی ویڈ کے بھی رابہ لے کام کردہ پہ اسی فیر بھی راب نہیں آدھے بولو دے صحیح نہیں نا مار دا جو آدھا کون ہے بولو کون انہیں کہا میں تاہاں کلمہ پڑی میری کوڑی مر گی زندہ کر میں نبی انہیں کہا چل لیا چل باز مر کتھے کوڑی اوہ کب کی انہیں کہا جی وہ زندہ پہ کر دا اسی فیر بھی راب باندے بولو دے صحیح فیر بھی راب باندے اگرے تکلی پاندھر تک اے سادہ بندے رہ جانگے اس واس سے میں پیانا سرگار دے چہرے دے پسینے دوں اے پلے آنے اے پلے آنے تھا گیا ہو میں چھڑتے سارے وقت نہیں نا تکلی پاندھر تے دی تو دو کھنڈے لگنے سی میں چھڑتے نہیں ایڈا ویلانی مرشل میں ویلی رانپنوں نے جوگی میں نو اور بھی کام بڑھے پھر امام علمیہ نے ہاتھ چاہیا جب آپ سنیا یاد کر سردے پسینے تو اس فرشتے چہرے دے پسینے تو چرش کرسی لوگ کلم چان سورج تارے چان سورج یار اقیدہ کیا سی کاکے نے کافل کا کا وڑیے کاکے کاکے نے اقیدہ دسان اممہ ایشہ سے دیکھا بیٹھیاں نے کہیں گے یار رسول اللہ جنہیں تارے نے انہیم کسے دیا نیکیاں میرے نبی نے کیا عمر دیا نبی نو تارے ہیں دی تداد دا بھی پتہ ہے عمر دیا نیکیاں دا بھی آجے گا مکی نہیں مکی نہیں ہاں ہے نبی کریم نے فرمایا تیرے عبیدی اکنے کی ایدیاں ساریاں نالو پاری یہ نبی نو گنتی دا بھی پتہ ہے پار دا بھی پتہ ہے مولوی ادرہات تقریف آڑے بڑے کام آئے گی کری کاش میں تھکے آنا پیچھاؤں دا تیرے میں تھے کلیاں پاندہ تیرے اپنے کیتے دے بارچہ ہر اٹھ گل تے دست دا ایدہ بطر میں نبی نو آئی امام علمیہ نے فرمایا میری او کمرے دے بار پوری امت پیش کی تھی گئی سو ابھی کہاں گی یار سلطہ جینا جینا جے جمن ہے فرمایا ہونا گیا مورتاں وہ خانیاں گئی ہیں تی میں اپنی امتی نو اینا زیادہ جاننا کہ ایک یار اپنی یار نو اینا نہیں جاننا دا ایدہ مطلب نبی نو تیری آل کرتو تیرے بتا سارے تحقیم سارے حیدر سارے گوسیا نبی دے بھی دو میں آت تے ساڑے بھی دو میں یا نبی دا بھی آؤ تے ساڑا بھی ہویا یا فرگت کوئی بھی نہیں نبی دے آت تیرے آتھا نا اور بولتے صحیح نبی انگلی چکے تے چانت روڑے انگلی چکے تے سورج موڑے جاگدہ جائیں انگلی چکے تے رکھ ٹورے انگلی چکے تے پتھر ترائے انگلی چکے تے گنگے بلائے میں سال پر اشار ریا ایدی انگلی ویچکی ہے جدو میں پتا اب بسو خاتمہ امری نفسی جدو میں پتا لگا اللہ نے جدو بنا کے ٹوریا فرمائے جدو بنا کے ٹوریا جدو بنا کے ٹوریا جدو بنا کے ٹوریا تیرے لوکاں بیکھنا نہیں ہو تیرے کوئی برداشت ہی لوکاں کل ہونا پہیل نہ تیانا برکے پاس ہتر ازار جدو پچھوں تار آن دی کرنٹ دی تے اے ننگی آن دی کیونکہ بندہ انہوں ہاتھ لاندہ پنگا لیندہ آنے جدو کھمبے تو تیرے کاروال نہ ہو دی اتے او دے پلاسٹر دا خال چڑھا دے دینے پی ہون تو بیکھوی لائے ہاتھوی لائے اللہ نے کہا یہ ایویں گیا بندے دے بندے رہ گئے جبریل بھی نہیں بیکھنا ستر آزار پردیاں میں جاتا کہ ابو بکر بھی بیکھے جبریل بھی بیکھے ہرے تحقیب ہرے تحقیب ہرے حادر ہرے غوثیہ علماء سنہ خطیب دنیا بات سمچائی گئے نہیں بھولو چند کرسی ارشتارے اے چھوڑو امام المیان اتفیری اپنے سینے اے دے ایک ایسے اللہ کیا ہے اے لیکن کترے نبی نے کترہ کترہ کر کے سٹیا آپ پوچھ شاہ جی نبی دے پسینے دے مڑ کے دورا اپنے کی منیا خالاک اللہ دالو مینر کے سدر الانبیاء ون مرسالی نبی نے پہلا کترہ سٹیا دم ملے اوہ دو جے تو نو تری جے تو اگریس چوتھے تو حود اوہ پنجوے تو ابراہیم چھوے تو اسماعیل ستوے تو موسیٰ اٹھوے تو اسالیم السلام نبی نے چھٹا دے دیتا اللہ نے یار دے سینے دے کترہ تو سوال لکھ نبی بنا لے جیڑا پانی دا کترہ دا وال چو میں اوہ فرستہ جیڑا گل چو میں ارش جیڑا چھاتی چو میں اوہ نبی اے آپ کی اے لم جال حقیقتا غیر ربی ابا بکر ابو بکر میری حقیقت کوئی بھی نہیں جاندہ جنو ابو بکر نہیں جاندہ انو بنام صدیق بھی میں جانے گا نبی دے صرف تین کھنٹے پڑھ کے نبی دی تھوک ویچ کی 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 آج آج پسینہ پڑھ رہے آج اے نہیں آج کی پڑھ رہے پسینہ پڑھ رہے یا نبی بنائے ان کھنی سوچیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میں چالی تختیاں لے کے آگئے اینا ویچ امت لکھی امت امت لکھی اس امت دی شان وہ گناہ دار آد کرن گے اللہ لکھے گا نہیں کر لین گے اللہ ایک لکھے گا نیکی دار آد کرن گے اللہ ایک لکھے گا کر لین گے دس لکھے گا اے امت منو دے دے اللہ نے کیا موسیٰ خموش ہو میرے محبوب دے موسیٰ خموش اوپکشے جانگے اے امت میں نو دے دے فرمایا میرے نبی دی امتے اے پروردگار یہ امت میں نو نی دے دا پھر میں نو اس امت وچو بنا دے ایک شکرہ لگا بولا کنٹا ہو گئی تھے اجے میں پسینے دے دو فکرے بول لیں تھے جو میں پڑھنا دے بیچے یہ چلو چھوڑ سا جو میرے ذہن چاہی سو رہن تھا نبی بنا گئی پھر نبی نے پشت تیاف پھی ریا خالاک اللہ تعالی من الکزار الکعبہ تو بیت المامورہ مواز سجودہ من الارد پشت پسینے دے پہلے کترے تو بیت مامور بنیا دوجہ تو کعبہ بنیا نبی نے چھٹا دیتا جتھے جتھے ہو کترہ ڈگیا اوٹھے اوٹھے مسید بنے گی میری گالے سنیے کمیٹر ایک کعبے نو چوم دے ہو میرا خل سمیدی آئی میں پٹاکہ دے یور نہ پائے بار بڑا باندھا چوم دے ہو شرمنی ہوں دی وہ دیکھ پسینے دے کترے نو چومی جان دے ہو دو در جیت کے اندے ہو بیتے دے آج بدا لگا کارنماد پڑیے دے کدا سواب مسیدیں پڑیے دے ستائیاں دا اللہ نے کیا اوہ کارپڑنوں چھاڑا مسیدیں میرے یار دے پسینے دے کترے دے کوٹھے جو پڑ پڑے ایک سواب ستائیاں دا کنی جلدی میں بیچھونے کریں کنی جلدی صرف ان جلدی جو دن وہاں لیں آخری کا سب تو ہڑا پسینوں دے بندے دے پیران دا جا کے بندہ جراباں لیں تے بی بی بھی آن دی مرے شاہ اللہ پڑا سبٹی گرمی آنچے بندہ خود بھی سونگ سکتا نہیں آمیت اندرسان نبی دے آخری فکرہ نبی دے پیران دے پسینے دے بھی بنے دا خالاک اللہ تعالی منہر کے ریجلہ الاردو منہر شرکے الاردو او اللہ نے نبی دے پیران دے پسینے دوں مشرق تو لکے مغرب لاندے تو لکے چڑھ دے اوپے تو لکے ڈھیلا تک زمین دا فرش بناتا چپ کانک کتے ہوگا دی کچھ ہی بول منجی انار کے لے سیب امروز کھکڑی نا کی کر دے ہوئی نا دا شرکنی ہو دی وہ دے پیران دی محل کھان نا دے پیرا نایی کو جائیں نا محل کھان نا اوہ دے پیرا دی محل کھاننا ایک مولوی میں نے لڑ پیا کیونکہ میں سٹیج ہوتے گپاں مانند آ دیدنی وہ مینو کہہ لگا اوہے میں کہے کیا انہوں نے کہے کوئی نہیں کہا اللہ نے ایتھے مجبور کیتے ہیں ایتھے محل کھا لیے جنت ایتھے نہیں نا چھے مینے میں پریشان رہے اچھے اخیر ایک دیوبندی دی لکھی وی کتاب میں مچال لگی ملتان دے خیر ورمدارس دے مدارس دی اوہ دے بیچ میں جنہوں پڑے آنا دے میں بیٹھ کے چھوٹ کے آپ میں کیا زندہ باد ہوئے حق سننے یدی زندہ باد اوہ دے بیچ کی لکھیا جی کیامت والے دین اوہے روٹی کیامت والے دینے زمین اللہ بدل دے گا تامبیدی بن جائے گی اے سمیٹی دی زمین دی اللہ روٹی بنا دے گا اے روٹی جنتی جنتی جا کھانگے اللہ کہہ گا جب ریلے نا لکاو اوہ دے بی یار دے پیرا دی میل کھانے رہو ایدھے بی کھانے ملتان 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 بی بی اللہ ماں بے پی 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 اوہ tests اللہ بات عباد دارینا دسوں کے لطف آیا بول لو کو نبی سمجھے جایا ایتھے امی اجی بول ایتھے امی یا ٹھائر رکھتا ہے نبی دے حمل دا اٹھنا میرے بنا طفان لگا مپڑ سرکار دو عالم دے حمل دا مینو نو مینے یاد رہی ٹھائی کے انتے دے لیکن میں صرف اٹھ مینے دا اٹھ فکرا لگا بولن سرکار دے حمل دا اٹھنا میرے اوہ زمینہ اسمانے جک دریائے دن دریائے رحمت کہیں دینے اوہ دی ایک ایک لہر زمینہ اسمانہ نو ستر ستر گناہ بڑی ہے اوہ دی بیٹھ مچھیانے ایڈی ڈیڈیہ دو ہی ہے نو جس دریا دی ایک لہر ساتھ زمینہ ساتھ اسمانہ نو رڑی ہے اوہ دی بیٹھ مچھونے نو بڑے بڑے اوہ دی مچھیان دی سردار دانائے تم پوسہ تم بوسا تم بوسا اس تم بوسا نے انجھ کھڑی ہوگی پوشل تلے تیسے روٹے اے دے کھاں بکی نہیں ہوں دے تو پورے سمودھرے جتلا تمتاری ہوگیا پہلے اس ماندہ سردار اسماعیل کینگ ہے what are you doing کیپی کر دیگی پورے دریاج طوفان لیند نہیں کیپی کر دیگی اٹھ کرتا دیا جا سمودھرے اے کیپی کر دیگی او نہیں کیا اس کو دیا اسماعیل او چپ کر سردار فریستیان تو او تھے سردار رہے میں اے تھے سردار اللہ نے مینوں عمر کیتا ہے یار دے نور دا اٹھما مینہ ماندے شکمیں شروع ہو گیا ہے تبو ساتھوں کم کر ایک تمہال پا ایک یار دی امت دی بخش دی دعا شاہ جی مکرنی سواد اگے ہونا ہے نین تنبول سا نالے تمہال پا نالے میرے یار دی امت دی بخش دی آئے آئے بخش دی دعا کر روکو یہ تھی کھلی بھا قیامت والے دی جنتے چھے جڑا پہلا ٹکر لبنین ٹے پیش کافرے ٹکر اے نبی دا ولی ماں ہے نبی پاک دے تین ویاں ہوں گے جنتے چھے ایک مریم نال عیسیٰ دی ماں ایک اومے کرسوم نال موسیٰ علیہ السلام دی پہن ایک آسیا فیران دی بیوی نہ گی تی جڑی پہلی زوٹی لپے گی نہ اس سے تم گوشہ دے کباب ہونگے اہا او مولوی ایک ملادی مچھی ہے ملاد والم ان میں نہیں ہوں گے اہا اہ Stockholm غریب 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 سرکار کی آمد ممتھار کی آمد اجبار کی آمد اقا کی آمد ارائی سال ایسیٰ کی حق کا نسل دماغ ٹھہر اے میرا دیان کر نبی جنت جہون کے تختان میرے گر میں سمجھا رہے آنے علماء بولو نبی جہون کے تختان ولی ہون کے مشکفور دیا ٹپیاں دے نبی ہون کے تختان ولی ہون کے مشکفور دیا ٹپیاں دے اسی امہ کے جنتیاں پھوڑیاں دے بھئی اپنی بات یاد رکھنے چاہیے حصہ بقدر جزہ نبی ہون کے یا لینن بلا تختان ولی ہون کے مشکفور دیا ٹپیاں دے اسی امہ کے جنتیاں کلیٹاں دے میکائیل لے کے آئے گا تمبوسہ دے کباب بنا لی ان جنتیاں چھے میری پہ جائے گی نظر علماء بولو نبی چہرے پڑھنے لے میں کھڑا کہاں گا زلجلال جنتی دی ہر گل سنی جائے گی یسی جنت نہیں جانا پھر جنت ہے ہی نہیں اور یار سولہ کہہ نا لیا نہیں جانا دی پھر جنت ہے حسین نو مننا نا لیا نہیں جانا بہت صحیح ہوئی گاؤس نو مننا نا لیا نہیں جانا دی پھر جنت ہے تاتا دے ملنگا دے نہیں جانا اوہی ہون جو بھی نامی گیا نا نامی گیا نا نامی گیا نا میں نو نہیں پتا دو فکرہ سمجھے گا کہ نہیں نامی گیا اوہ بڑے بڑے ریٹ ریٹ تیسیٹ یہ بڑے بڑے مالک دی کو اٹھی ہوئے ایک نکریچ سروینٹ کوارٹر ضرور ہوتا ہے اوہی ہسی داتا نے بھی ساڈے بھی بنایا ہونا کوئی لطفارے میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا پروردگا اور میں ایک تمپوس ساڈے نال گل کرنی اللہ کہے گا کار آل میں تصور ہے نا میں کہاں گا نی تمپوس سا اوہ کہہ گی جی اوہی آلہ دکھاتا ہی کہہ گی جی تمہاں آل بھائی سے خوشیج بلا دے اے کہہ گی کسی بھائی سونے بھائی سے میں نے نہیں بیکھے بھائیوں تو ساں بیکھی سارے کہنگی جی نہیں تمپوس سا آج جب آنا سونا بھی بیٹھے ہی ترخت ہے ان پر وہ کیسا ہاں ہوئے سماں وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظریوں نیکے ہیں چیرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظریوں نیکے ہیں چیرے پہ پہلی نیکے ہیں پہتبوس آتمال پایا کی ملا دی مچھی یہ عزیوں سوے لے کہاں آنگے اے کہ اس میں اللہ دیکھا ہے جب پہلی نظریوں نیکے ہیں چیرے پہ شاہ جی کس حواد آیا لچف آیا جی لو جی ہون اجازت دیو میں دو منٹ اپنے پرامانہ بھی جال کریں ہون تو اڈنو بڑا خوش کر لے پیرو تی ہون مریضاں تو اڈیانا بھی گدھو گے کانکہ دی اجازت دی ہون تو اڈیانا آڑا مانے آمیدن دس آئی یمن دا ملک ایک بری ہاتھ کھڑے کار ساو کھا کریں لو جی انہوں ملات پڑھنا دو منٹ بہت کچھ کر لیا ہون انہوں دو منٹ خوش کر لیں یمن دا ملک ایک یعوتیان دا ایم آمین اوہ تین خان خاندان دے تین بندے ایک اببہ ایک تیہ ایک بیوی میدگا میں سمجھاتا ہے کنے جینے کار دے ایک تیہ ایک رانے ایک آپ بندے دا نا شمونے بیوی دا نا آتکہ تیہ دا نا فاطمہ میں کیونکہ انہیں چٹے جھوڑ دا نہیں میں گالس ہمیں چاہ جائے دے پھر اگے چلتا تین جینے ایک بیٹی فاطمہ خصویہ نمبر دو بیوی آتکہ نمبر دینا آپ شمون ایک منیا میں بھی بیٹھے نے اندر کو گلنہ پہ کر دے کنی ویڑی چھ بوکر بھی پھیر دی ہے چاڑو مانجا جو تو انڈرسینڈ کرے بوکر بوکر تیفر سادہ لگ کر دے اچھا جنہاں بوکر دا پتا بات کرے گا جنہاں چاڑو دا پتا بات کرے گا جنہاں چاڑو دا پتا بات کرے گا جنہاں مانجے دا پتے یہ نہیں دہی نا کرائے تھے آمے لگار گرن امانجا پھی پھیر دی اندر شمون اپنی بیوینوں کہیں دے بیٹھرہ فاتمہ بین دی دے نہیں انہیں کہا نہیں وہ تک آمے لگی ہے تکندان بھی کانن دے کوری نے کیا پیابا پھو میری مانو کی گاؤ انہیں کاننے چکے انہیں کہا جی نہیں بین دے انہیں کہا چھتی کرتا ہے کھانے دے بیٹھے ایک صندوق پہ آ جوڑا لکا کے رکھے ہیں ذرا لیا وہ کوری کے دی بھی میں نہ دیکھ کر لی تھی یا انہیں کچھ میرے دوں بھی لوگا آگے رکھے ہیں یہ موت ہے دے مگل کر نہیں چھڑ دینا انہیں کچھ میرے دوں بھی لوگا آگے ہیں وہ اندر گئی انہیں جا کے صندوق چاہے ہیں صندوق لیا زندہ بات بھی ساند صندوق لیا رکھے انہیں تھلے انہیں چاڑو ادھر پھر دی ادھر بھی دی انہیں تالہ کھول لیا ایک کڑتا ایک چولا ایک کمیز ایک چولا ایک چھپا ایک چھو نکلیا انہیں انج چکے ہیں تی جو میں میرے پھیندہ ہے انج میرے پھیندہ ہے پیان خوندہ ادھر بھی چھو او دی جنانیاں دی ہاں ہے وہ اڑیا ایک ہی ہے یہ رکھا کال سمجھا ہوں دی وہ اڑیا ایک ہی ہے باروں کڑی بھی بھی اندھی ہے او پیاندہ کرمہ علیہ کا زہبہ تی نبوہ میں بنے اسرائیل یہودین ہیں جو نبوہ تر گیا ایک چولا ساڑا نہیں یا یہ علیہ السلام نبیدہ ہے تی اس چولے ساڑیاں کتاب میں تراتی لکھا ہے جدوں ایس چولے جو خون لگ پوے وگن سمجھیں آخری نبیدہ آن دا ویلا نیڑے آگے ہیں سمجھنی آخری نبیدہ آن دا ویلا او نیڑے آگے ہیں سمجھنی آخری نبیدہ اپا جوان ہو گیا اپا مولوی تے اب بین بھی نہیں مندے آدم شیس انوش کینان محلائل جارت عدریس متوشک لامی نوح سام ارفکشر شالق خود فالق ارگو شارو نہور تارخ ابراہم اسمیل قدار حمل نابت سلامہ حمیصہ خددہ عدنان مار نظار مدر علیہ مدرقہ خدہمہ گنانہ ندر مالک فار غالب نبی مرہ کلاب خسیف عبد عمنا حاشا عبدال مطلب عباب عبداللہ 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 سمجھنی نبیدہ عبداللہ عبداللہ نبیدہ عباب جوان 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 نا سن کڑیاں دے موج رہا دے انہیں کہ جوان دی کر لے ادھی ماں پوچھ دی اس جوان دا کنا ہے انہیں کہ عبداللہ 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 انہیں سن دی انہیں کہ میرے کن سنا ات ک یہ نا سنا آئے جد ایک کر او بار نکلے گا تو آتا دی جوان کڑیاں کوٹھ آتے چڑھ کے دار آو اکھر گیاں کڑی عبداللہ جنہوں اگلی گل کی تی مان جاتے کہ پہ اگلی گل لگ سن او بول کے آدھ بڑی خوش نصیب ہوئے گی او لڑکی جیڑی عبداللہ دی بیوی بن پہ او ٹور گیا بار بار تی انہیں مانجا سٹھ تی بوت تھی تو اگلی نا تولی نا پہنچ بی بے میں جوان نہیں انہیں کہ جوان میں سونی نہیں انہیں کہ سونی تی میں محمد امان نہیں بن سکتی انہیں کہ یہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے انہیں کہ نصیب میں خود بنا گی تو چھوٹی دے میریا جانیاں ویغ مکہ 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 ونمو کر گیا جاؤں گی بن کے جو گن سرکار گی سرکار گی سرکار گلی میں بھاڑی میری سورنی رل دی خراب نہ کر جاؤں گی بن کے جو گل سرکار کی گلی سرکار کی گلی سرکار 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 جو 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 گل سرکار کی گلی میں گلی میں بن مسہ سرکار کی گلی میں بھارر کی اپنا تنم سرکار کی گلی ہندگر گر گر ہے اپنا تن من سرکار کی جوگر سرکار کی گلی میں باؤں کی بڑھ کے جوگر سرکار کی گلی میں باؤں کی بڑھ کے جوگر سرکار کی گلی میں باؤں کی اپنا تک مر سرکار کی گلی میں جائیں مکہ آئی اگے کے چشمیں تھے بھی کڑھیاں بھی لڑکیاں بھی چھوڑھیاں اے جوان کڑے پیاں پردیاں نے انہیں آکے بریک لائیے ان سونی ویسی امیر ویسی کپڑی باؤں وہ سڑھیاں بھلی بھلی کون ہے تو کتھو آئیے بھولو صحیح سب تو زیادہ آسد بڑھی ہیں چھوڑا کون ہے تو کتھو آئیے انہیں کے پہنوں اے پاس دس آنگی بھی میں کتھو آئیے لیکن ایک گالے میں ایک ریکویسٹ کرنے میں سنیے تھے حسن دی نگری دا شہن شاہ رہی دا جیدہ ناف دل ہے او منو دسو کیڑی گلیے سرکار آدھا کہا رہے موک گیا ہوئے پینڈہ میں نو سونیاں دی گلی دا جس دل میں چھول فت یار دی نہیں جس دل میں چھول فت یار دی نہیں اس دل نو پھوک گے اگلا دے موک گیا ہوئے پینڈہ نا نہیں منزل نو پھوک گے اگلا دے ایک شیر لگا پینڈہ لی بڑھ جد دل دریاں میں چھول دائے نیت زیندہ شاہ کے دل دائے اگلے سوئے پینڈہ جید دبیاں ماہی ملدائے جید دبیاں ماہی ملدائے ساہل نو پھوک گے اگلا دے مارا تکبیر مارا رسائے مارا رسائے علماء اہل سفر مارا ہندری اے سپیر لگا بڑا اے نسخاہ اکسی رسائی سنو تسیا کہاں ملپی رسائی اوٹھ مولا اے علیدہ نہ لے کے مرے جالا اوٹھ مولا اے علیدہ نہ لے کے مشکل نو پھوک گے اگلا دے جاؤں گی بن کے جو رہے سرکار کی گلی میں میں خدا بنا میری عمر بھی بے کھو میرا پڑھنا بھی بے کھو پڑھا جاؤں گی بن کے جو رہے سرکار کی گلی میں جاؤں گی بن کے جو رہے سرکار کی گلی میں اوٹھ مولا اے علیدہ جاؤں گی بن کے جو رہے سرکار کی گلی میں جاؤں گی بن کے جو رہے جاؤں گی بن کے جو رہے سرکار کی گلی میں جاؤں گی بن کے جو رہے چرکار کی گلی میں میرے مالکین ہم تو بھیگ دے سمجھے کی آنکھ نہیں ہونے کیا بس ویکھنے بس اُنا کیا اُدھا اببہ ویکھنے ہوں دیں گا اُدھے اببیدانا سردار عبد المطلبی مو تے نکاب رکھ دے ہی باہر نکل دا نہیں ہوں یاد رکھ جدوں ایتھے کلی کرائے دے لے کے کڑیے بے جا جدوں جوان کڑیاں کوٹھیاں تے کندان تے چڑ جانا سمجھ نہیں ہوں دے ہوں دا بے لاب پھر گلیچ کھلو کے درشن تم ہی کر لیں انہیں مکان کرایتے لے لے آئے خصویان در ساؤں گی انکلیز ہم کہیں دیئے گلیچ کھلو جو ویدیاں رویا جے چانا مکے دا چڑ دا کر کدوں چڑ دا ہے ساؤں گئی ہیں جنابی عبداللہ ستے اور اٹھے وہ سندہ سوادی ہوتا ہوں دا ستہ اٹھے اینج میں وہ پہنچے آنے تے نبی دے دادے اپنے ابے عدد عبدالل متعلق گئے کہ اب بسم اللہ میرا عرب دا سردار بابا فرمائے ہجلس بے گیا عبداللہ دی ماں چیز دو رمال لے آئے سریکی بھو نڈو رمال گیا ناب یعنی دو رمال لے آئے ایک رمال حضرت عبداللہ دی متھے تھے انجبانہ دیتا ایک رمال جو میں کڑیاں نکاب کر دی انجبانہ دیتا متھے تھے رمال چیرے تھے نکاب حضرت عبداللہ پوچھ دے نے بابا ایک ہی پہ کر دے ایسے کر دے تھا جواب لگا کڑیاں مانگو میرے متھے تھے رمال پہ بن دے ہو چیرے تھے نکاب پہ پان دے ہو کی پہ کر دے ہو پتہ نہیں مولوی یا نو سواد پہ آنو دے یا بلگو ایک ہی پہ کر دی ہو اب آ دائی کل سنو عبداللہ کل تک جڑا تارا میرے متھے جمک دا سی ہون تیرے متھے جمک دے بار کڑیاں کنداتے کھڑیاں نے میں رمال بننے نے ڈر لگ دے چلی ہے کسے باتن نظری دی نظر نالا گے کسے باتن نظری دی سواد آ رہے اینو آن دے می جشن ہوتے ہی پیا آئی تھے آئی تھے کوئے پاری آئی تھے آئی تھے آئی جشن ہے سو ہونو چملے لگا بولن کون ہاں جی صد کے جامت دے ہو ماتھے دے رمال چیرے دے نکاب موٹے دے تلوار سیر دے دستار کوڑے دا سوار عرب دا سردار تے مکے دا بدار پھر سمجھے ماتھے دے رمال چیرے دے نکاب رسول دا بھا بھا پڑ دا موٹے دے تلوار سیر دے دستار عرب دا سردار کوڑے دا سوار تے مکے دا بدار کوٹھیاں تے دگڑ دگڑ لگ پی اون کوڑیاں جا کے کہنیانے اوٹھ سردار نیویلا ہوگی میرا گھر سوئے نہیں آرہی اوٹھ سردار نیویلا انہیں جل جل ہی بوت ہوتا سونی بڑی سی ترات ماری ائیتھے تے زبور ماری ائیتھے تے دوجیاں کوڑیاں کی تے سن کندہ تے کوٹھیاں ایک گلیچ کھلو گی انجھ کر کے یا لے نمو سمجھا یا نمو کٹور جانت ایرا ڈاکے کھلو گئی پودروں سواری بھی آؤں دی بول گیاں دی آشک بیٹھے نی آشک بیٹھے نی آشک بیٹھے نی رامہ ویچ کلی پاکے آشک بیٹھے نی رامہ ویچ کلی پاکے تے سونا دیری دید منگ دے آشک بیٹھے اکڑے کر کے بڑا آشک بیٹھے آج بیٹھے آج بیٹھے آشک بیٹھے رامہ ویچ کلی پاکے تے سونا دیری دید منگ دے